خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میاں صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال بارہ ملیں میرے ان سے پیار ہے یہی کہنے لگی تھی باقی باتیں تو سب کر دیں میاں صاحب نے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ چار سال جب یہ ملک سے دور رہے رہنا پڑا خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا جس نے اس مٹی کی خدمت کی جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا اللہ تعالی نے یہ خدمت ان سے لی تو اگر صحیح معنیوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے سات سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے جب ہم سعودی عربیا میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو اس بار بھی جب چار سال یہ باہر رہنا پڑا تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی کلپس تھے چھانگلا گلی کے مری کے یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے تو اس پک مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا ہمارا گھر انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے میں تو جب سے ہوش سنبھالا یاد آشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں وہ ہم مری میں گزارتے تھے میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے تو وہاں پر ہم رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے یہ کام کرتے تھے ویکنڈ پہ آ جاتے تھے تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے میری بیٹی کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلہ کی طرف جا رہے تھے تو میری ایک چھوٹی بیٹی اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو راستے میں ہمیں رکھ کر وہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو بلانا پڑا اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو اردگرد کے علاقے ہیں یہاں پر اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائے یا کوئی امرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو دے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں پہاڑی علاقہ ہے اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے عالی ترین منصوبیں ہونے چاہیے یہ مری کا حق ہے اور انشاءاللہ تعالی جو نیا صاحب کی محبت ہے مری سے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی بھی آنی چاہیے بس میں اتنا سب کچھ کہوں گی آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو